موسیقی 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 وزیر اعلی مریم نواز نے سوہ بھر میں ممکنہ بارشوں کے پیش نزر انتظامیوں کو ہائی الارٹ کر دیا اور برن فلرنگ کے پیش نزر حفاظتی اور ضروری انتظامی اقرامات کی دایا دکاسی آپ کے لئے کمیسٹرز زیپیٹی کمیسٹرز اور واسا کو متارک اور فیل پر رہنے کا حکم مریم نواز نے کہا کہ کسی چڑک پر بارش کا پانی زیادہ دیر تک جمع نہیں ہونا چاہیے دہی علاقوں پر پیش کی مال اور مویشوں کے حفاظت کے لئے اقدامات کیے جائے شہریوں سے اپیل ہے کہ چھوٹے بچوں کو ننگی تاروں اور کھمبوں کے قریب نہ جانے دیا جائے سیل چاؤن پلس کی فارنگ سے خاتون کے جان بھاک ہونے کا معاملہ سنگین کیٹی بندر کی رہائش کی خاتون سیرہ سمو کے گوشہ کا مین نیچرل ہائیوے اور گھگر پاٹھا پر گوشتہ دفعے سے دھرنا جاری کراچی چھٹا بدین حیدرباد قوم اشارہ بھی بلوگ گاڑیوں کی طویل کتارے لگ گئیں ہیں تجارش کے باعث نیچرل ہائیوے پر ٹرافک موطل متبادل راستوں پر موڑ دیا گیا چھٹا سے آنے والے ٹرافک کو پورٹ کاسم اور پھر مہران ہائیوے کی طرف موڑ دیا گیا کراچی سے چھٹا جانے والے ٹرافک کو پورٹ کاسم سے مہران ہائیوے موڑ دیا گیا جبکہ کارٹھوز سے آنے والے ٹرافک کو سومار گوٹ سے میمن گوٹ موڑ دیا گیا دہشت گردی سازشے تو ایک طرف بھاتی شہریوں کے سائبر فرورٹ اور دیگر جرائم بھی عالمی سطح پر آیا سری لنکا کے مصطلیف شہروں میں بڑے پیمانے پر آن لائن سکیمز اور فرورٹ کیسز پر حکام کو ایکشن سری لنکا پولیس کے چھاپوں میں آن لائن فرورٹ میں ملاوے سے 137 بھاتی شہری گرفتار گرفتار بھاتی شہری کالا دھندہ کرنے میں مصروف تھے پشاور میں خواتین پر تحضاب پھیکنے کا واقعہ متاثرہ خواتین اچھے میں سوار تھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر ساکت سوار مجزمان تحضاب پھیک کر فرار ہو گئے سی سی ٹی وی فوٹیج ملنے کے باوجود پولیس مجزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام بورجسان فشری فیکٹری مالکان کے روئے خلاف کراچری کے استمندر میں مچھلیاں پکنے والے مالکان ڈار دی کے ماہیگیروں کا حیتجار شہتجار جن لانچے کھڑی کر دی مالکان میں جلسے سے مقرر ان کا خطاب ماہیگیروں نے استمندری کارڈ اور انسورنس کو کمپیوٹر آئیس کرنے عورانی طرز پر نرخ مقرر کرنے کے مطالبات کر دیئے بسورت دیگر لانچے کھڑی رکھ کر حیتجار شاری رکھنے کی دھمکی نے دی سیاحت کے فروغ کے لیے ایس آئی ایف سی کی خدمات ایس آئی ایف سی کتابوں سے قائم گرین ٹوریزم کمپنی کے حکومت کے خستحال تفریح مقامات میں سرمایہ کاری سالانہ ایک ارب روپے سے زائد کے اخراچا اپنے سر لے لیے گلگن بلدستان کے دیگر پچھلی سی سی ست مقامات پر گرین ٹوریزم کمپنی کے تحت اسی مقصد کے لیے مزید تین ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی اور برے صغیر پاکوہن کے صوفی بابا فرید الدین کے سال سو بیالس پہ سلانہ اوز کی پندرہ روزہ تقریبات آج چھٹے روز میں داخل تبرکابت کی زائرین میں تقسیم کا سلسلہ جاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے